سندھ ہائی کورٹ نے اڈیالا جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت دیگر قیدیوں کے سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم جاری کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے دیئے درخواست کے سماعت ہوئے وفاقی مسارت داکلہ کی جانب سے جواب جمع کر آیا گیا جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جواب میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فراہمی حکومت کی سمیتاری ہے درخواست گزار کے وقیل نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے سیکیورٹی بڑھائی جائے ایڈیشنل اٹانری جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو خطرات کے پیش نظر انتظامات کا کہا ہے عدالت نے ایڈیشنل اٹانری جنرل سے موقعنمہ کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ کے پنجرے بے ہے اس کی حفاظت آپ کی بڑی سمیتاری ہے کیونکہ وہ تو کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سرک پارٹ سے دھمکیوں کا معاملہ ہے اسے لیے اس کو سنجیدہ دیا جائے اتنی اچھی آپ کی ایجنسیاں ہیں ماشاء اللہ ان کو پتا ہوتا ہے کون کہاں سے آ رہا ہے اور کب حملہ کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے ایڈیشنل اٹانری جنرل نے بسید کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا کہا ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت ایسے جان نہیں چھوڑا سکتی باہر سے حملوں کا خطرہ ہے تو وفاق ہی یہ معاملہ دیکھے ہم نے معاملے کی سنجیدکی کو دیکھتے ہوئے جواب طلب کیا تھا عدالت نے درخواست کی ازار سے کہا کہ آپ کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ صبح جگہ جا کر درخواست دائر کریں درخواست یہاں بنتی نہیں تھی آپ لوگ یہاں کہہ کر چلے جاتے ہیں پھر باتیں ہوتی ہیں کہ چیف جسٹس بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہے ہیں ہم نے قانون کے مطابق معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے چاہے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو کل کو آپ کہہ دیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے یہاں منتقل کیا جائے عدالت نے اڈیالہ جیل میں قہد بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ اگر ضروری ہو تو متعلقہ حکام جیل کے اندر اور باہر سیکیورٹی بڑھائے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی فرہم کرنے سے متعلق درخواست نمٹا دی واضح ہے کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سیکیورٹی فرہم کے کیس میں وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ کے ریبورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل پر دہشتگردوں کے حملے کی اطلاعات ہیں انٹیلیجس اداروں کی ریبورٹ کے مطابق دہشتگردوں کا پہلا ٹارگیٹ راولپنڈی ہے وزارت داخلہ نے اپنے جواب میں مزید بتایا کہ راولپنڈی میں اہم شخصیات اور پوجی تنصیبات دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں یہ دہشتگردے دشمن ممالکی ایجنسیاں اور کالدم گروپس کا منصوبہ ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پانکستان دشمن اناصر ملک میں سیاسی افراد تفری اور انار کی پھیلانا چاہتے ہیں جواب میں مزید کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شہریوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی حفاظت اور امنومان صوبائی وامڈا ہے اس سسرے میں دوس اقتامات کیے جا رہے ہیں